بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین صورت آراف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے مچھلی کا شکار کیا تھا جبکہ ہفتے والے دن شکار کرنا ان کے لئے منع تھا تو اس موقع پر تین طبقے بن گئے تین گروہ بن گئے ایک گروہ شکار کرنے والا تھا ایک گروہ ان کو روکنے والا تھا اور ایک گروہ نے ان کو روکا بھی نہیں اور شکار بھی نہیں کیا تو اس پر ایک روایت آتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مستدرک حاکم اور دیگر کتب حدیث میں جیسے سنن کبرا بہہ کی اور کچھ اور کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے پہلے ہم انجینئر علی مرزا کی زبانی وہ روایت سنتے ہیں جو اس نے حال ہی میں یعنی کچھ دن پہلے قرآن کلاس نمبر ایک سو دو میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ اور یہ روایت بیان کی ہے پہلے آپ وہ روایت انجینئر کی زبانی سن لیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح کریں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا کس قدر غلط بیانی اور خیانت سے کام لیتے ہیں یہ پورا واقعہ قرآن میں صورت العراف میں آیا اس کے کونٹیکس میں المستدرن الحاکم میں ایک تفصیلی حدیث ہے وہ تابع کہتے ہیں ابن عباس جب یہ قرآن میں آیات پڑھا کرتے تھے تو اس جگہ آ کے رویا کرتے تھے کیوں روتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تو بتا لیا اس میں بتایا کہ جو لوگ نیکی کی دعوت کرنے والے تھے ان کو برائی سے روکنے والے تھے اللہ نے انہیں نجات دے دی اور وہ کامیاب ہو گئے وہ تو ہیں جنتی اور دوسروں کو اللہ نے کہا یعنی کہ وہ گناہ کرنے والا گروپ تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا کونو قردتن خاسئین اور تیسرے گروہ کو اللہ نے بتا ہی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے یہ بندر بن گئے ان کو جنت مل گئی جو تیسرا تھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا تو ابن عباس رو کے کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی بتا دے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یعنی ابن عباس کوئی بتا تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے لیکن وہ چاہتے تھے مجھے کسی طریقے یہ پتا چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ ہے شگرد کہتے ہیں اکرمہ کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا حاضر ہوا اور وہ رو رہے تھے یعنی اس ایک واقعہ کو علی مرزا نے رنگ یہ دے دیا کہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے جبکہ ایسی بات نہیں ہے خیر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور دوسری بات جو علی مرزا نے کی وہ یہ ہے کہ جو تیسرا گروہ تھا جس نے شکار بھی نہیں کیا تھا اور روکا بھی نہیں تھا وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا تھا یہ بات بھی درست نہیں ہے قرآن کریم میں ہے کہ اس نے کہا تھا روکنے والوں کو لِمَا تَعِذُونَ قُوْمَنِ اللَّهُمْ مُحْلِكُهُمْ وَمُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ان لوگوں کو تم کیوں روکتے ہو جن کو اللہ نے حلاق کرنا ہے یا سخت عذاب دینا ہے اللہ ان کو حلاق کرے گا سخت عذاب دے گا تو یہ کوئی میٹھی میٹھی بات تو نہیں تھی تیسری بات علی مرزا نے یہ کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو پتہ تھا کہ یہ جو تیسرا گروہ تھا یہ بچہ نہیں تھا یعنی یہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا تو یہ بہت بڑی خیانت ہے اس روایت کے بیان کرنے میں آئیے ہم اصل کتاب سے آپ کے سامنے یہ روایت پیش کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے امام حاکم رحمت اللہ کی کتاب جس کا حوالہ انجینئر نے دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث نمبر 3254 ہے اس میں امام حاکم رحمت اللہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے اس سند میں استاد ابو العباس محمد بن یعقوب ہیں اور اس کے اوپر پوری باقی سند ہے اکرمہ تک اکرمہ کہتے ہیں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ قَبْلَ أَنْ يَذْحَبَ بَسَرُهُ وَهُوَ يَبْقِ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم سامنے رکھ کر تلاوت کر رہے تھے اور اس وقت ان کی برائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور رو بھی رہے تھے میں نے پوچھا مَا يُبْقِي كَيَبْنَ عباس جَعْلَنِ اللَّهُ فِدَاكَ ابن عباس آپ کو کس چیز نے رولایا اللہ مجھے آپ پر فیدا کر دے قربان کر دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تجھے معلوم ہے حل تعریف و عیلہ کیا تُو عیلہ کو پہچانتا ہے تو میں نے پوچھا وَمَا عیلہ عیلہ کیا ہے انہوں نے پھر یہ سارا واقعہ سنایا کہ ایک بستی تھی جس میں کچھ یہودی تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مشلیوں کو حرام کیا پھر سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سناتے ہوئے آخر میں اسی روایت کے آخر میں جو حصہ ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا لکھے ہیں یہ دیکھیں اسی روایت کے آخر میں جو حصہ ہے اس میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا کہ جو روکنے والے تھے وہ بچ گئے اور جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے مجھے معلوم نہیں کہ تیسرے گروہ کا کیا بنا اب آگے دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے اسی روایت کے آخر میں قال ابن عباس ابن عباس کہنے لگے کم قد رائینا میں منکرن فلم ننہا انہو کتنے برائیاں ہم نے دیکھی لیکن ہم نے روکا نہیں اس لئے وہ پریشان تھے کہ تیسرے گروہ کا کیا بنا مجھے معلوم نہیں اکرمہ نے کہا فَقُلْتُ مَا تَرَ جَعْلَنِ اللَّهُ فِدَاكَرْ میں نے ارز کیا کہ میری جان آپ پر فدہ ہو اللہ مجھے آپ پر قربان کرے آپ دیکھتے نہیں اِنَّهُمْ قَدْ أَنْكَرُوا وَكَرِهُوا حِينَ قَالُوا لِمَا تَعِذْمُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَدَابًا شَدِدًا کہ جب تیسرے گروہ نے یہ بات کی تھی روکنے والوں کو کہ اللہ اس قوم کو ہلاک کرنے والا ہے یعنی شکار کرنے والوں کو یہ سخت عذاب دینے والا ہے ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے اس جرم کو اس گناہ کو ناپسند کیا تھا اور نکیر کی تھی جب ناپسند کیا تھا تو یہ بھی نجات پانے والوں میں سے ہوگا تو جب میں نے یہ بات کی اکرمہ کہتے ہیں فَاعْجَبَهُ قَوْلِ ذَلِكَ میری یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اچھی لگی وَآمَرَلِي بِبُرْدَئِنِ غَلِيْزَئِنِ فَقَسَانِهِمَا دو چادریں انہوں نے مجھے انعام کے طور پر دے دی یعنی اتنے خوش ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ کے جواب پر کہ انہوں نے دو چادریں انعام میں دے دی اب دیکھیں اصل بات کیا تھی اور مرزا جی نے بات کو کتنا تبدیل کر دیا اصل بات یہ تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا شگرد نے جب یہ اس انداز سے بات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شگرد کی بات بڑی اچھی لگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ جو تیسرا فرقہ تھا وہ بھی تیسرا جو گروہ تھا وہ بھی نجات پا گیا لیکن مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ ابن عباس کو پتہ تھا کہ تیسرا جو گروہ تھا وہ بھی بچہ نہیں ہوگا وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہوا تھا بچہ نہیں تھا مرزا جی خدا کا خوف کرو آپ یہ کتابوں کا نام لے کر کس قدر جھوٹ بور رہے ہو مستدرک حاکم پر یہ آپ کا جھوٹ ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کا جھوٹ ہے آپ کو خوف خدا کرنا چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے یہ آپ کا کچھ دن پہلے کا درس ہے اور یہ آپ پورا ہفتہ اس درس کے لئے تیاری کرتے ہیں اور آپ بیٹھ کے اپنا چورن بیچ رہے ہیں تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں چورن کو بنا لیں اور اپنے لوگوں کو وہ چورن بیچا کریں اور اس چورن کا نام بے شک رکھ لیں علمی کتابی چورن یہ تفسیر کرنا قرآن کریم کی اور احادیث کی کتابیں اور ان کی روایات بیان کرنا احادیث بیان کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے مرزا جی کے جو فالورز ہیں وہ صرف اسی پر خوش ہو جاتے ہیں دیکھو مرزا جی حوالے دے رہا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان اصل کتابوں کے اندر لکھا ہوا کیا ہے یہاں تک تو خیر بات اس پر تھی کہ مرزا جی نے روایت بیان کرتے ہوئے کتنی بڑی خیانت کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے اور مستدرک حاکم پر بھی جھوٹ بولا ہے اب آئیے دوسری بات کی طرف یہ روایت مرزا جی کے اپنے اصول کے مطابق ضعیف ہے اور فتنہ ہے وہ اس طرح کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ اس کی پوری سند اس سند میں آپ غور کریں صفحہ نمبر تین سو تریپن پر پہلی سطر کے اندر ابن جریج راوی اس کے اندر موجود ہے اور یہ راوی بل اتفاق مدلس ہے اور یہ ان سے روایت کر رہا ہے اور یہ انجینئر اپنی ویڈیوز میں بار بار یہ اصول بڑے دھڑلے سے بیان کر چکے ہیں کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی صراحت نہ ملے اس روایت کے اندر ابن جریج کی سما کی صراحت نہیں ملتی تو یہ ان سے روایت کر رہا ہے تو اس کے اپنے اصول کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے اور اس کا اپنا یہ اصول ہے بقیدہ اس کا پورا ویڈیو کلپ اس پر موجود ہے کہ ضعیف الاسنات جو احادیث ہیں وہ فتنہ ہیں مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اس کا پورا ویڈیو کلپ ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت انجینئر محمد علی مرزا کے اپنے اصول کے مطابق ضعیف ہے اور فتنہ ہے مرزا جی آپ تو اپنے اصول کے مطابق لوگوں کے اندر فتنہ پھیلا رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے جو اصول آپ بار بار بیان کر چکے ہیں اسی اصول کی آپ لاجنی رکھ رہے ہیں اسی اصول کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں پھر چلو ضعیف روایت بیان کرنی تھی تو کم از کم یہ روایت تو صحیح بیان کرتے آپ نے اس روایت کو بالکل الٹا کر کے بیان کر دیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تیسرے گروہ کے نجات اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ جب انہیں یہ بات توجہ ان کو دلائی گئی کہ تیسرے گروہ نجات پا گیا تھا تو خوش بھی ہو رہے ہیں انعام بھی دے رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ وہ تیسرے گروہ جو چھپ رہنے والا تھا وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گیا وہ بھی نہیں بچا تھا ناظرین آپ اندازہ کر لیں کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ حوالے تو دے دیتا ہے تو اس لیے مرزا جی کے فالور سے ہماری گزارش ہے کہ خالی اس بات کو دے کر خوش نہ ہو جائے کریں کہ مرزا جی حوالے دے رہا ہے اصل کتابوں کے اندر دیکھا بھی کریں کہ وہ واقعی اس کی سند بھی صحیح ہے یا نہیں پھر جو بات کر رہا ہے وہ بات اس روایت کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین